ہلو دوستو میں ستین احمد سیفی آزمہ پروکلیفر سے ایک بائل نیوز لگر کیا ہے اور یہ نیوز شوشل میڈیا پر کبھی تیزی سے بائل ہو رہی ہے اور یہ نیوز ہے دو دوستو کی یہ دونوں دوست بہت ہی اچھے دوست تھے اور ان کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک خیت سے عارف اپنے خیتوں میں گئے تھے تب وہاں پر ان کو ایک سارس زخمی حال میں پڑھائی دیا تھا تب سارس نے عارف کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا دیعہ بھری نگاہوں سے دیکھا تب عارف نے سارس کو اٹھایا اور اپنی گھر لے کے گئے اپنے گھر لے جانے کے بعد اس سارس کے پیر پر جخم بھرا اور پیر پر جخم بھرنے کے بعد اس سارس کے جب جخم جیسے جیسے بھرتا گیا تب سارس وہ ٹھیک ہوتا گیا لیکن جیسے جیسے سارس ٹھیک ہوتا گیا تب عارف کے بیچ اور سارس کے بیچ دوستے بھی بڑھنے لگئے اور دونوں میں اسی بیچ بہت گہری دوستی ہو گئے عارف کے پریبار والے نے سوچا تھا کہ جب یہ پکچے ٹھیک ہو جائے گا تب یہ اپنے اڑ جائے گا اور اپنی جنگل میں جا کر کے فرزر رہنے لگے گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ عارف کے ساتھ ہی رہنے لگا اور عارف نے اس سارس کو کئی بار چھوڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ سارس نہیں ہوا اور نہ ہی اس میں عارف کا ساتھ ہوا اب دونوں ہی بہت اچھے دوست بن گئے دونوں کی مطرتہ بہت گہری ہو گئی لیکن مطرتہ گہری ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ لوگ بھی شوشل میڈیا پر جب عارف کے اس کو سارس کے فوٹوز دیکھتے ہوں گے تو بہت خس ہوتے لگوں گے لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے عارف کے ساتھ یہ بہت برا ہوا کچھ دنوں پہلے پلیش یادت جی بھی اس سارس سے اور عارف بھائی سے ملنے آئے تھا لیکن ان کے ملنے کے بعد کچھ دنوں بعد بن بباقی سینہ آئی اور بن بباقی سینہ آنے کے بعد اس سارس کو بن بباقی سینہ اپنے ساتھ لے گئی بن بباقی سینہ جب سارس کو اپنے ساتھ لے گئی تب عارف بہت دکھے ہوئے تب عارف نے کہا تھا لگتا ہے اب یہ میرے بنا نہیں رہ سکتا اور وہ سارس کو لے گئی اور وہ سارس اکیلا رہ رہا ہے اگر سارس کو بن بباقی سینہ ملنے لے جاتی تو عارف اور سارس دونوں بہت ہی اچھے دوست ہوتے اور اکلش یادم نے بھی اس بن بباق سے یہ کوشش کری کہ وہ سارس کو ملنے لے جاتے لیکن اب دونوں میں بہت ہی گہری ضرورتہ ہو گئی تھی دونوں ہی دوست اپنے ایک ساتھ رہا کرتے تھے ایک ساتھ کھانا پینے کھاتے تھے ایک ہی ساتھ رہا کرتے تھے ایک ہی دھالی میں کھانا کھاتے تھے آپ لوگ برابن میں بیوزوں میں دیکھتے بھی ہوں گے کہ کس قدر ایک ساتھ رہا کرتے تھے بہت ہی گہری ضرورتہ ہو گئی تھی لیکن نوٹس کے آتے ہی دونوں میں درار دوریاں پیدا ہونے لگی اور نوٹس ان کے بیچ دیوال بند کر کے کھڑی ہو گیا نوٹس میں لکھا تھا کہ آپ نے دھاراؤں کا اُلہنگن کیا ہے دھارہ نمبر دو نو انتیس اکتیابن بابن ان دھاراؤں کا اُلہنگن کیا ہے اسی لئے آپ کو سارت سے دور رہا جائے گا اگر آپ ان دھاراؤں کا اُلہنگن نہ کرتے تو سارت ایسا نہ ہوتا اب آریف کے اُلپر بھی زیادہ زیادہ کاربائی ہو سکتی ہے لیکن آپ سب اور ہم سب یہی دعا کریں گے کہ زیادہ زیادہ آریف کے اُلپر کاربائی نہ ہو کیونکہ کاربائی ہونا بہت ہی تکڑا کام ہے بہت ہی تکڑا کام ہے اگر کسی اُلپر کاربائی ہوتی ہے ویسے تو ہوتے نہیں ہیں کسی اور وجہ سے ہی ہوتی ہے لیکن اگر آریف کے اُلپر اب کاربائی نہ ہو تو ہی اچھا ہے کیونکہ انہوں نے تو ایک سارت کی مدد ہی کی تھی ایک زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا لیکن اب تو ایسا ہو گیا ہے تو اس کو کون رکھ سکتا ہے لیکن اب آریف کے خلاف موٹی زاری کر دیا گیا ہے اور پکچھی بن ویباق سینہ نے ان کی اُلپر کل بھی در کر دیا ہے دوستو فلا لازکزان کارگل بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری چینل پر نہیں ہے تو ہماری چینل کو سکتا ہے پہلی زو بیڈا فکس کرنا نا بول دماغی ہماری بیڈیو 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 کیا ہے